جی تو دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹپک ہے کہ آپ آزربیجان میں پروپر ویسے کمپنی ریجسر کیسے کروا سکتے ہیں اور اس کے بحاف پر آپ ٹی آر سی کیسے لے سکتے ہیں میرا نام ہے رائے خورم آزربیجان باکومے میں ہوتا ہوں آٹھ دس سال سے جب آپ آزربیجان میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے امیگریشن میں ریجسٹریشن ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ نے اپنا ایک پرسنل نمبر بائے کرنا ہے جس کنسلٹنٹ کے یا لائر کے تھروہ آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کروارے ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیا کیا چیزیں پروائیڈ کرنی ہے ان کو آپ نے چھے چیزیں پروائیڈ کرنی ہے نمبر ایک آپ نے جہاں پہ رہ رہے ہوں وہاں کا اڈریس دینا ہے سیکنڈلی جو آپ نے اپنی سیملی تھی اس کا نمبر دینا ہے تھرڈ جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں سپورز ڈیٹ گارمنٹس کا ٹریول ٹوریزم کا ہوسٹل کا ہوتلینگ کا آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں ان میں اس میں ایک کروں گا فیوچر میں جا کے اس کے بعد آپ نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی دینی ہے اپنے ویزا کی کاپی دینی ہے اور سکسٹ آپ نے ان کو جو آپ نے ریجسٹریشن کروائی تھی یہ دینی ہے جب آپ کا کنسلٹنٹ یا آپ کا لائر جب آپ کی ان ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنے کے بعد آپ کی کمپنی ریجسٹر کروا دے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے ایک آسان امزا sim جو آپ کی کمپنی کے نام پہ ایشو ہوگی اس sim کو آپ نے ایکٹیو کروانا ہے تو جو آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں سپورز ڈیٹ آپ گارمنٹس کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایک شاپ لینی ہے رینڈ پہ لینی ہے تو جو اس کا ایگریمنٹ ہے آپ نے وہ ایگریمنٹ سیمپل نہیں کروانا آپ نے اس کو نوٹری آٹ والا سی کنٹریکٹ کروانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اکاونٹنٹ ہائر کرنا ہے اکاونٹنٹ کا کیا کام ہوگا جو آپ نے آسان امزا sim بائے کی تھی اس sim کے بحاف پہ آن لائن جو آپ نے آزربائیجان کے اپنے رکھنے ہیں اپنے گارمنٹس کی شاپ کے لیے جو آپ نے ہائر کرنے ہیں ایک یا دو یا جتنے آپ کرنا چاہیں وہ ان کے کنٹریکٹ آن لائن بنائے گا ٹھیک ہے کنٹریکٹ بنانے کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جی جو آپ سیل آؤٹ کریں گے تو ان کے لیے جو آپ ان کو پروف دیں گے کہ یہ چیزیں میں نے سیل آؤٹ کی ہیں ان کا جن کا ٹیکس بنے گا جن کی بحاف پہ آپ کا سیلنگ ٹیکس تو آپ کی انکم ٹیکس جو آپ کی انکم کا ہوگا وہ جو ٹیکس ہوگا تو وہ ایک ہوتی ہے آن لائن مشین جس کا بیلنگ والی مشین اگر آپ وہ نہیں فائنڈ کر سکتے جس کو وہ خاصہ بھی بولتے ہیں ادھر آزربیجان میں تو آپ نے وہ کیا کرنا ہے آپ نے بنوا لینی ہے کیش بک جیسے پاکستان میں انڈیا میں بھی یہ کیش بک چلتی ہیں تو آپ نے وہ کیش بک بنوا لینی ہے ان کیش بک کو آزربیجان میں جو اب یہاں پہ لینگویج میں یوز ہوتا ہے وہ مداخل قبض ہوتا ہے وہ اپنے مداخل قبض بنوا لینے ہیں ٹھیک ہے وہ پانچ مناعت میں ہنڈرڈ پیجز کا بن جاتے ہیں وہ آپ یعنی ہنڈرڈ وہ ایک کپی بنوا لینے دو بنوا لینے جتنی میکسیمم بنوا سکتے ہیں وہ بنوا لینے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی آہ آپ کے ٹیکسز بہت سے دوست جو ہیں ویسے تو کمپنی کے سارے ٹیکس پے کرنے چاہیے کمپنی کی ورث بنتی ہے کمپنی کا ایک جو نام بن جاتا ہے آپ کے آپ کے کمپنی کے لیے آپ کے لیے وہ ٹیکسز بہت ضروری ہیں پے کرنے چاہیے لیکن بہت سے دوست جو ہیں ان میں سے کچھ ٹیکس پے کر دیتے ہیں باقی کو وہ اگنور کر دیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو وہ اگنور کر رہے ہو سکتا ہے ان میں وہ امیگریشن جو آپ کی ٹی آر سی کے لیے چیک کرنے کے لیے جو امیگریشن فیصل آتا ہے وہ آپ مس کر رہے ہوں تو اس جس کی بحاف پہ آپ وہ آپ کی ٹی آر سی ریجکٹ ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے دو ایسے ٹیکس ہیں جو آپ نے ہر صورت پے کرنے ہیں پہلا ٹیکس تو ہے سوشیال ٹیکس دوسرا ٹیکس ہے جو آپ کی کمپنی کے نام پہ آپ سیل کرتے رہے آپ جو آپ کی شاپ میں آپ نے سیل اوٹ کیا اس کا ٹیکس جو آپ نے آپ کی انکم ہوئی ہے اس کا ٹیکس یہ دو ٹیکس بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو آپ ٹی آر سی اپلائے کریں گے تو اپلائے کرنے کے بعد جو سب سے پہلے وہ امیگریشن فیصل چیک کرے گا یہ دو ہیں اور ان دو کو ہی وہ لکھے گا اور ریپورٹ میں آگے بھیجے گا کہ ہاں یہ کام کر رہا ہے اس کے کمپنی ٹھیک جا رہی ہے جس کی بحاف پہ آپ کا ٹی آر سی ریجکٹ نہیں ہوگی بہت سے دوست جو ہیں ان کا بزنس پراپر وے سے کمپنی بھی ریجسٹر ہوتی ہے ان کے امپلائے بھی ہوتے ہیں آسان نمزہ بھی ہوتی ہے لیکن ان کا ان کی ٹی آر سی ریجکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو یہ دو ٹیکس میں میں نے بھی بتائے ہیں پیچھے ان کو وہ پے نہیں کرتے آپ یہ پے نہیں کریں گے تو جو پیچھے سارا کیا ہے وہ سارا فضول ہے آپ کو ٹی آر سی نہیں ملے گی کیونکہ وہ جو ریپورٹ جائے گی پیچھے جو چیک کرنے والا فیسر آتا ہے آپ کے ویریفائی کرنے والا تو وہ پیچھے جو ریپورٹ بھیجے گا وہ وہ بولے گا کہ یہ زیرو ہے تو پھر آپ کی ٹی آر سی نہیں بنے گی پہلے تو یہ نہیں کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے سیکنڈ لی آزربائی جان میں میں آپ لوگوں کے ایک بات بتاؤں کہ آزربائی جان میں جو اریجنل بزنس مین ہے جینین بزنس مین ہے جو اور جو فیک بزنس مین ہے وہ ایسے پتہ چل جاتا ہے امیگریشن افیسر کو یہ جو امیگریشن افیسر آپ کی ویریفکیشن کے لئے آتے ہیں ان کو جھٹ سے پتہ چل جاتا ہے تو جو یہ یہ بزنس جو بزنس کرنے والے ہیں ان کو چاہیے پراپر ویسے بزنس کے جو رول ہیں ان کو فالو کریں جو کمپنی پراپر طریقے سے اوپن کروائیں بہت سے ایسے دوست ہیں جن کی کمپنی کسی اور کام کے لئے اوپن ہوئی بھی ہوتی ہے اور بعد میں کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے جی تی افسی ریجیکٹ ہو گئی ہماری تو کمپنی کے کوڈز ہی کچھ اور ڈلے ہوئے تھے اور ہم کام ہی کچھ اور کر رہے ہیں لہٰذا اگر بعد میں آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے تو جو آپ نے آسان امزہ سم لی تھی جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو بتائیں کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں یہ کوڈز میں ہیں یا نہیں ہیں وہ چیک کرے گا وہ بتا دے گا اگر نہیں ہوں گے تو وہ آن لائن آپ کے فری میں ایڈ ہو جائیں گے تو یہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں آزربائی جان میں جب آپ کمپنی ریجسٹر کروائیں جب آپ ٹی آر سی اپلائے کریں تو اس کو پرپر طریقے سے فالو کریں پرپر وے سے ٹھیک ہے جن کو پرپر وے کا نہیں پتا اور بہت سے ایسے دوست ہیں جو آزربائی جان میں آتے ہیں دو تین دن میں کمپنی اپن ہو جاتی ہے اور تیسرے چوتھے دن وہ اپنی ٹی آر سی اپلائے کر دیتے ہیں تو ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے جلدی جلدی میں ٹی آر سی اپلائے کر دی ہے آپ نے آگے ٹی آر سی اپٹین کرنے کے لیے جو آپ نے ورک آؤٹ کرنا تھا جو آپ نے جو پرسس کو فالو کرنا تھا اس کو کیا نہیں ہے اور آپ نے جلدی میں اپلائے کر دی ہے تو وہ آپ کی ریجیکٹ ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ اپنی کمپنی اپن کر لیں آپ کے پاس ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے آپ لاسٹ ٹو تری ڈیز میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ایشو نہیں ہے آپ کی ریجیکٹ نہیں ہوگی اگر آپ اینڈ پر اپلائے کریں گے تو لیکن آپ اس کو پروپر وے سے اپلائے کریں پروپر طریقے سے فالو کریں جو جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اور یہ جو بہت سے دوست ایسے ہیں یہ جو میں نے آپ کو کیش بک بتائی تھی مداخل کبز یہ بھی نہیں بنواتے یہ بھی وہ چیک کرتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے ٹیکس بھی بہت ضروری ہے امپلائیز بھی ضروری ہے اس کے بعد جو آپ کا کنٹریکٹ ہش آپ کا وہ بھی ضروری ہے ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کی ٹی آر سی آپ کو لازمی ملے گی اور آپ کا بزنس آپ کا بزنس جو ہوگا وہ اس پہ تو آپ کی اپنی محنت ہونی ہے لیکن ٹی آر سی انشاءاللہ آپ کو لازمی ملے گی ٹھیک ہے تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ